مرطانوی پاکستانی بھی ایسان ہے آرمی پابلک اسکول کے متاثرین کے دکھ میں شریک برسلی میں چودری نسار یونس گجر کی رہائشگاہ پر شہدہ کے لیے قرآن خانی اور دعای تقریب پہ تمام انٹرنیشنل ہیمن رائٹس مومن کے رہنماں اور کمیونٹی کی شرکت انٹرنیشنل میں ایسان پاکستانی چودری نسار یونس گجر کی رہائشگاہ پر سانیہ پشاور کے لیے قرآن خانی اور دعای تقریب کا نقاط کیا گیا مقامر انٹرنیشنل ہیمن رائٹس مومن کے رہنماوں نے اس میں شرکت کی اس پر ریپورٹ کر رہے ہیں وسیم حاش میں برسلی میں منقضات دعای تقریب کا احتمام انٹرنیشنل ہیمن رائٹس مومن کی جانب سے کیا گیا تقریب میں انٹرنیشنل ہیمن رائٹس مومن کے صدر رانہ بشارت علی خان نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی قوم اس دن کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی جب دہشت گردوں نے پشاور اے پی ایس سکول میں اپنے بزدلانہ مقاصد کے تحت معصوم بچوں اور ان کے اساتذہ کو شہید کر دیا سانے اے پی ایس چار سال پہلے ان شہدہ کی یاد میں آج ہم نے فاتح خانی کی ان کے لیے اور ان کے اہلہ خانہ کے لیے دعا کی ان بچوں کے خون نے یہ ہمیں بتایا ہے اور ان بزدلوں دہشت گردوں کو بتایا ہے کہ یہ قوم درنے والی نہیں ہے چار سال پہلے ہمارے مسہوم طالب علموں کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا دعا یہ تقریب میں حاجی محمد نائم چودری افتخار احمد گجر چودری سجاد احمد شباز بابر اور عابد بیک کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے ہم بزدل کاروائیوں سے نہیں درنے والے وطن کی بقا کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے دریک نہیں کریں گے ہم نے دعا خانی کروائی اور ہم نے جو بچے پشاور میں اپنی جانے کھو بیٹھے تھے ان کو جنت اور فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے کتنا افسوسناک دن ہے ایک سو بیالیس ماہوں کی گود اجار دی کون لوگ تھے وہ کون سی قوتیں تھیں ان کے پیچھے ان کو ذرا ترس نہ آیا تولا دسمبر دوزار چودہ کو جو آرمی پبلسکول کے مصوم بچوں کو شہید کیا گیا تھا اس کے تمام میں ہم نے ایک دعا خانی کی آج سے چار سال پہلے جو اے پی ایس کا واقعہ پیش آیا جس میں تقریباً دیر سو پاکستانی بچوں کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا جو اے پی سی کے شہید ہیں ایک سو ہنڈر فورٹی فور جو ماہ کے بچے اس دنیا سے چلے گئے ان کی یاد میں اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کے والدین کو صبر دے قرآن خانی اور دعایہ تقریب میں شریک تمام افراد نے سانیہ اے پی ایس میں شہید ہونے والے افراد اور ان کے خاندانوں کو خراجی تحسین پیش کیا تقریب کے اختتام پر سانیہ اے پی ایس کے شہدہ اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی گئی وسیم حاشمی یوکے فورٹی فور بریسٹل